میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت العیات، آیت البر، آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ السیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلس قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی السفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں بڑا کیٹیگوریکل الہی القیوب وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرض میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے ازن کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل ہو اللہ اہد اللہ السمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخذ حسرت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو معاف السماوات و معاف اللہ آسمان و اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منذل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی برتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نظری کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر کہ اپنی حیثیت کے بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دے استثنات کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے شٹے رکو کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی دیسیونگ ہیں اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِیطُنَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علمے سے کسی سہتہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بَعَلْمْ تَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْوَلُدَهُ الْلَّا بِعِذْنِ عَلَمُ مَا بَيْنَ آئِدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَاشَا وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں دیکھ لیے کہ اس سے جو معنی مراد ہیں یعنی اس کا اختیار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ اوثورٹی پوری کائنات کو یہ کیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے ہیں یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیع بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ مراد ہو اس کا اقتدار اختیار آسمان اور زمین پر اچھایا ہوا ہے